بعض لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں آپ مختلف فرقوں کا رد کرتے ہیں مختلف قرآن شخصیات کے کلپ دکھا کے اس کے پر تنقید کرتے ہیں بھائی یہ طریقہ ہمیں سیدنا حضیرہ بن یمان کی اس حدیث سے سمجھایا لوگ خیر کا سوال کرتے تھے میں شر کا سوال کرتا تھا اس ڈر سے کہیں شر میں گرفتار نہ ہو جاؤں تو ہم جب گمراہ فرقوں کا رد کرتے ہیں اس ڈر سے کرتے ہیں کہ کہیں ہماری عبام الناس وہ نہ جانتے ہوئے نہ سمجھی میں لا شعوری طور پر ان گمراہ جماعتوں میں شامل نہ ہو جائے یا ان گمراہ لوگوں کی گفتگو سن کر وہ شبہات کے شکار نہ ہو جائے لہذا ہم ان کے شبہات کو بیان کرتے ہیں اور اللہ کی توفیق سے پھر ان کا رد کرتے ہیں